سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان سے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور اپی ٹی آئی کے سینئر رہنما آزم سواتی نے بھی چودری نصار کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آزم سواتی نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ چودری نصار علی خان پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں مو کی ترقی اور قانون کی حکمرانی کے لیے انہیں پی ٹی آئی میں خوش آمدید کہتا ہوں وہ ایک باوصول انسان ہے ازم سواتی نے کہا کہ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مشاہد حسین سید کو بھی پی ٹی آئی میں آنے کی دادت دیتا ہوں میں مولانا فضل الرحمان کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے قانونی کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ میں وکلا کو شاباش دیتا ہوں جو آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ آج چور اور ڈاکو نواز شریف شہباز شریف آصف زرداری کے علاوہ جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں انہیں مک کو بچانے کے لیے یقجہ ہونا چاہیے جو کچھ حلی امین گنڈاپور کے ساتھ کیا گیا اس کی مضمت کرتا ہوں وہ عمران خان کا سایہ اور ترجمان ہے جس طریقے سے خیبر پختونخواہ ہاؤس پر دھاوا بولا گیا اس حکومت کے لیے اس سے بڑی زلالت کوئی اور نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ حکومت دراصل ہے ہی نہیں کمینے لوگوں کو حکومت میں بٹھایا گیا ہے اب عوام وکلا سیول سوسائٹی کے لوگ اور تمام سیاسی قائدین ان لوگوں سے حساب لیں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں کے پی ہاؤس میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ نہیں تھے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مجھے جس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا میں وہ کام کر رہا تھا تاکہ وہ پولیس پر حلہ نہ بولے میں نے اپنے پندرہ کارکنوں کو کے پی ہاؤس میں جانے سے بچایا یہ تربیت عمران خان نے دی ہے نومائی کا ڈراما چھوڑیں عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو یقجہ کرنے کے لیے متحد ہوں پاکستان کو یقجہ کرنے کے لیے ایک ہی شخصیت ہے اور وہ عمران خان ہے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں افواہیں زیرے گردش تھیں کہ چودری نصار علی خان پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں تاہم چودری نصار علی خان کے خاندانی ذرائع نے ان افواہوں کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی اصد قیسر سے اس حوالے سے ملاقات نہیں ہوئی وہ ازاد حیثیت سے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی میں شمولیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اس سے قبل دو ہزار اٹھارہ میں بھی عام انتخابات سے قبل ایسی افواہیں زیرے گردش رہیں جن میں چودری نصار علی خان کی پی ٹی آئی میں شمولیت سے متعلق دعویٰ کیا گیا تھا اس وقت بھی چودری نصار علی خان کے خاندانی ذرائع نے ان افواہوں کی تردید کی تھی اور انہیں منگھڑت اور بے بنیاد قرار دیا تھا